بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی شادی کے لئے محرون رنگ کا لہنگا پسند کیا تھا امی کو سرخ رنگ پسند تھا جبکہ فیشن بھی سرخ رنگ کا ہی تھا میری رنگت بھی کافی کھلی کھلی سی تھی تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں محرون رنگ میں بہت خوبصورت لگوں گی شادی سے مہینہ بار پہلے ہی امی نے مجھے اپٹن بنا کر دیا تھا اور میری چھوٹی بہنوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ مجھے ہر روز اپٹن لگایا کریں یوں میں اور بھی نکھر گئی تھی جو بھی مجھے دیکھتا میری بلائیں لیے بغیر نہ رہتا میں نے کاشف کی تصویر دیکھی ہوئی تھی کاشف بہت ہینسم لڑکا تھا میں اپنی شادی سے بے انتہا خوش تھی مائیوں وغیرہ کی رسم میں انتہائی قریبی لوگوں کو مدو کیا گیا تھا میری پانچ چھے سہیلیاں تھی اور محلے کی دو چار عورتیں تھی جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا امی حجوم سے گبرانے لگی تھی اسی لئے برات والے دن بھی امی نے میرے سسرال والوں کو خاص تقید کا رکھی تھی کہ برات مختصر سے ہو امی اکثر ابو کو یاد کر کے رو دیتی تھی کہ اگر آج میرا احمد زندہ ہوتا تو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی میں ہی امی کو دلاثے دیتی رہتی تھی لیکن جو بھی تھا انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا تب جمعہ پونجی ختم ہونے لگی تو انہوں نے پالر کا کام سیکھ لیا اور پھر گھر کے ہی ایک کمرے میں چند میک اپ کی چیزیں رکھ کر اللہ پر بروسہ کر کے کام شروع کر لیا تھا اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے برکت ڈال دی تھی امی کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ بہت سی خواتین تو دور دراز کے شہروں سے دلہن بننے کے لیے ان کے پاس آتی تھی میں نے بھی امی سے کہا تھا کہ مجھے آپ ہی تیار کیجئے گا مہندی کی ساری رات میں سونا پائی تھی اپنے مستقبل کے متعلق سوچ کر جہاں میں خوش ہو رہی تھی وہیں ڈیروں وہاں مجھ سے لپٹ گئے تھے میں نے ساری رات دعا میں گزار دی تھی صبح ہوئی تو میری چھوٹی بہنیں باری باری مجھ سے لپٹ کر روتی رہی تھی امی نے بھی مجھے ڈیروں پیار کیا تھا پھر برات کا وقت ہونے لگا تو امی جلدی سے مجھے تیار کرنے بیٹھ گئی تھی امی نے اپنا بہترین میک اپ نکالا تھا جب میں تیار ہو گئی امی نے مجھ پر چار کل پڑھ کر دم کیا تھا پھر میرے سر سے کئی نوٹ وارکر میرا صدقہ دیا تھا پھر امی نے میرے چہرے پر گنگٹ گرا دیا اور بولی ربیل تمہیں میری جان کی قسم ہے گنگٹ مت ہٹانا اور نہ ہی اپنا چہرہ دکھانا تمہاری چھوٹی بہنیں تمہاری منت کرے یا ساس حکم دے تمہارا یہ گنگٹ تمہارا شہری ہٹائے گا امی کی بات سن کر میں سخت بد مزاہ ہو گئی تھی میں بولی امی گنگٹ کا زمانہ گزر چکا ہے اب تو دلہن اپنی شادی پر ڈانس بھی کر لیتی ہے اگر میں گنگٹ کر کے گئی تو سب میرا مزاک اڑائیں گے امی بولی ایک دن کا مزاک اچھا ہے کم سے کم تمہیں نظر تو نہیں لگے گی میری شادی پر بھی مجھے نظر لگ گئی تھی اور دیکھو شادی کے چند سالوں بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی امی بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی امی کے آنسو ایک ایسی چیز تھی جس کے آگے میں ہتھیار ڈال دیتی تھی میں بولی امی آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی رونے کی ضرورت نہیں ہے امی خوش ہو گئی تھی ایک گنٹے میں جو ہی ششوپن کا شکار رہی تھی امی کمزک کم مجھے تو اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دیتی کیا میں خود کو بھی نظر لگا دیتی خیر جب میری برات آئی تو میرا دھیان دوسری جانب لگ گیا تھا اب میں اپنے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے سٹیج پر بیٹھنے کے لیے بلایا جائے گا مولوی صاحب آئے اور نکاح کے لیے اجازت لے گئے تھے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ رخصتی کا شور ہونے لگا تب مجھے پتا چلا کہ امی نے مجھے میرے دلہے کے ساتھ سٹیج پر بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا میری امی اور ان کے وہم میں میں نے سار ہی پیٹ لیا تھا میں رخصت ہو کر شور کے گھر گئی تو میری ساس نے ایک دو رسم کرنے کے بعد مجھے میرے شور کے کمرے میں مٹھا دیا تھا میں کاشف کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اب تو نیند بھی آنے لگی تھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھول کر کاشف اندر آ گئے تھے کاشف میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے ربیل آج تمہارا ساتھ پا کر میں بے انتہا خوش ہوں میں تمہارے شانے شان ہی موں دکھائی لے کر آیا ہوں تب کاشف نے میرا گنگٹ پلٹ دیا تھا اور ہیرے کا بریسلٹ میرے سامنے کا دیا تھا میں نے کاشف کا موں دیکھا تو اس کی مسکراہت مار چکی تھی اس کی آنکھوں میں ابرنے والے جذبات مدم پڑ چکے تھے اب وہاں غصہ ہی غصہ تھا میں حیرت زدہ سی ان کا موں تکتی رہ گئی تھی کاشف نے ایک دم ہی مجھے کلائی سے پکڑا اور بینا کچھ کہے کہ سیڑتا ہوا باہر لے گیا تھا وہ بولا می یہ دیکھیں میرے ساتھ کتنا بڑا دوخہ ہو گیا ہے پور دکھا کا لنگور میرے پلے بان دیا گیا ہے میری ساس بھی حرار رہ گئی تھی انہوں نے بھی دہائی دینا شروع کر دی تھی وہ بولے یہ کیا منحوست ماری شکل میرے بیٹے کے پلے بان دی گئی ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے میں ہرگز اس کالی کلوٹی کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی تب ہی کاشف بولے امی میں دوخے بعض لوگوں سے نفتنا با خوبی جانتا ہوں یہ کیا سمجھتی ہے کہ ایک بار شادی ہو جائے تو دوخے کی بنیاد پر اس کا گھر بس جائے گا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں ڈرتے ہوئے بولی آخر میرا کیا قصور ہے کاشف بولے ربیل میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں نہیں نہیں کرتی رہ گئی تھی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے چلے جا رہے تھے لیکن کاشف کو مجھ پر رحم نہ آیا تھا اس نے تین طلاقے دی اور مجھے چھوڑ کر باہی نکل گیا میری ساس نے بڑی پھرتی کم ظاہرہ کیا اور میرے لئے ٹیکسی مگوا دی مگر میں اس سب سے قبل ایک بار کاشف کے کمرے میں گئی اور ضروری سمان اٹھاتے ہوئے میری نظر آئینے پر پڑ گئی میرا دل دکھ سا رہ گیا تھا میں آئینہ دیکھ کر ڈر گئی تھی شیشے میں ایک سیاہ لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر انتہائی بے ہنگم سا میک اپ کیا ہوا تھا لپسٹک آدھے چہرے تک پھیلی ہوئی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب امی کا کیا درہ ہے انہوں نے ہی میرا حشر بگاڑا تھا تب ہی تو وہ مجھے آئینہ دیکھنے سے منع کر رہی تھی مگر انہوں نے ایسا کیا کیوں تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا ٹیکسی آ گئی تھی اور میں اجڑی ہوئی اپنی ماں کی دہلیز پر ایک بار پھر سے آ گئی تھی رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا میں جیسے ہی گھر پہنچی تو اپنی ماں کو دلہن بنا ہوا پایا تھا مجھے لگا جیسے میں اب سانس بھی نہیں لے پاؤں گی امی نے اپنی شادی والا لہنگا پہنا ہوا تھا اور زیورات سے لدی برائیڈل میک اپ کیے ہوئے تھی میں امی کو دیکھ کر چیخیں مار مر کر رونے لگی تھی میں بولی آخر آپ نے ایسا کیوں کیا تھا میرے ساتھ میں نے کیا بگاڑا تھا لیکن وہ خوش تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے چکرا کر زمین پر گر پڑی تھی پھر میں جھک کر زمین پر گری ماں کو جھجوڑنے لگی تھی میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اٹھ کر میرے ہر سوال کا جواب دیں آپ نے میرے ساتھ یہ سب آخر کیا کیوں تھا میری چیخوں کی آواز میری بہنیں بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی وہ بھی با کر امی کے کمرے میں آ گئی تھی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران کھڑی تھی مجھ سے دو سال چھوٹی ہما آگے بڑھی تھی اس نے امی کا میک اپ وغیرہ اتارا زیورات وغیرہ اتارے ماں کی دیکھا دیکھی اس سے چھوٹی بہن میری جانب آئی تھی انہوں نے جب میرے چہرے سے سیاہ میک اپ صاف کر دیا تھا اتنی دیر میں ایمبولیس آ چکی تھی نہ جانے کس نے کال کی تھی ہم تینوں بہنیں امی کو لے کر حسبتال پہنچی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ امی قومے میں چلی گئی ہے مجھے میرا دماغ پھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ پھیل گیا تھا نہ جانے کتنی راتیں یوں ہی گزر چکی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو حسبتال کے بیڈ پر پایا تھا ہماں مجھے لپٹ کا رونے لگی اور بولی ربیل باجی ہم چھوٹی بہنیں کمزور پڑ چکی ہیں امی قومے میں ہے اب اس طرح سے لگ چکی ہے ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے خدارہ ٹھیک ہو جائیں ہمیں دلاسہ دے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو تہس نیس کر دوں لیکن مجھے میری چھوٹی بہنوں کی خاطر حمد کرنا ہی پڑی تھی میں امی کے پاس گئی تو وہ دنیا مافیا سے بے خبر پڑی پرسکون نیند سو رہی تھی میں ان کے پاس بیٹھ کر بولی امی میں آپ کا مرتے دم تک خیال رکھوں گی ہا لمحہ آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گی اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی اس لیے کہ میں آپ کے لیے پریشان ہوں میں فقط یہ چاہتی ہوں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل آئی تھی ہما اور عزمہ نے مجھ سے پوچھا کہ باجی آپ کی تو شادی ہو گئی تھی پھر آپ گھر کیسے پہنچی تھی میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہ چھپائی اور صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے میری دونوں بہنیں ہرانی سے مجھے تکتی رہ گئی تھی انہوں نے تو میری بات ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا پھر انہوں نے مجھ سے اس طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں وجہ نہیں جانتی امی جانتی ہے بس دعا کریں کہ کسی طرح امی ٹھیک ہو جائیں اور میں ان سے پوچھ سکوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا ہما اور ازما مجھ سے لپڑ کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی مگر میرے آنسو خوشک ہو چکے تھے امی کو کومے میں گئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا میں نے گار اور حسبتال کے تمام عاملات اپنے زیمیں لے کر اپنی دونوں بہنوں کو کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں اپنی تعلیم پر توجہ دو میں امی کے علاج میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دے رہی تھی مگر وہ کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی میں نے ڈاکٹر سے اس متعلق پوچھا تو وہ بولا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی والدہ بہتر ہونا ہی نہیں چاہتی وہ ذہنی طور پر موت کے لیے تیار بیٹھی ہے میں نے بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کی گفتگو سنی تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری ماں مجھے عذاب میں ڈال کر پر سکون ہو گئی ہو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تب تک اپنی ماں کی دیکھ بال کرتی رہوں گی جب تک وہ مجھے میرے تمام سوالات کے جواب نہیں دے دیتی میں نے امی سے پالر کا کام سیکھ لیا تھا اب ان کے غیر مجودگی میں گھر کے انتظامات چلانے کے لیے میں نے بھی پالر چلانا شروع کر دیا تھا امی کے سبھی کسٹمرز میرے کام سے راضی تھے اس لیے مجھے کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا مگر میں خود کو سنبھالنے میں اب تک نکام رہی تھی میں ساری ساری رات سو نہیں پاتی تھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے سوالات کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ پرسکون ہو چکی تھی اب میں نے ان کا سکون برباد کرنے کی ٹھان لی تھی میں ہر روز گھنٹہ بار امی کے پاس جا کر بھی بیٹھ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی ایک دن میں بولی امی میری بہنوں کا رشتہ نہایت اچھے گھر سے آیا ہے جہاں وہ بہت سکھی رہیں گی مگر آپ جانتی ہو کیا میں ان دونوں کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میں ان دونوں کا بلکل ویسے ہی میک اپ کروں گی جیسے آپ نے میرا کیا تھا یوں میں ہفتہ بار امی کے پاس جاتی رہی اور کبھی یہ کہتی کہ میں نے دونوں کا رشتہ تیہ کر دیا ہے اور کبھی کہتی کہ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی کرنے والی ہوں ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ امی اب ٹھیک ہونے کی کوشش کرنے لگی ہے ان کی حالت میں بہتری آ رہی ہے یہی تو میں چاہتی تھی یوں پورے پانچ ماہ قومے میں رہنے کے بعد امی ایک دن ہوش میں آ گئی تھی مجھے ڈاکٹر کا فون آیا کہ آ کر اپنی امی سے ملے میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہ رہے تھے یہ آنسو خوشی کے ہرگز نہیں تھے غم کے بھی نہیں تھے بلکہ اس عذیت کے گواہ تھے جو میں نے ان پانچ مہنوں میں گزاری تھی میں حسب تال پہنچی تو امی میری طرف دیکھا رونے لگی تھی وہ بولی ربیل پھر اپنی بہنوں کی شادیاں کرنا ابھی میرا انتظار کر لو میں بولی امی پرسو ان کی برات ہے کارڈ بڑھ چکی ہیں اب میں کیسے شادی کو آگے بڑھاؤں گی آپ فکر نہ کریں میں آپ کی کمی ہرگز محسوس ہونے نہیں دوں گی اور خاندانی روایت کے مطابق ہی دونوں کا ویسا میک اپ کروں گی جیسا آپ نے میرا کیا تھا امی رونے لگی تو میں نے انہیں کسی بھی قسم کی تسلی یا دلاسہ دیئے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی دو دن تو میں امی کے ساتھ یوں ہی آنکھ میں چولی کھیلتی رہی تیسرے دن میری امی روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تب میں نے پہلی بار امی سے کہا تھا کہ امی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا میں سچ جاننا چاہتی ہوں اب مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیے گا آج امی کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی تھی وہ روانی سے بولنے لگی تھی دے دوں گی یہ آج سے پچیس سال قبل کی بات ہے جب میں جوان تھی حسین تھی لیکن میرا نصیب سیاہ تھا میں چار سال کی تھی جب میری پھپو نے میرا رشتہ اپنے چھ سالہ بیٹے کے لیے تیع کر دیا تھا یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی کہ خالدہ مانی کی ہے بڑوں کے موں سے ہر وقت جب یہ الفاظ سنتی رہی تو میرے دل میں بھی کافی مانی کا خیال پیدا ہو چکا تھا میں جون جون بڑی ہوتی گئی میرے دل میں مانی کا قبضہ بڑھتا چلا گیا میں اور مانی بہت اچھے دوست تھے وہ بھی یہ بات کر کے لندر آلہ تعلیم کے خاطر چلا گیا تھا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا ہی رہے گا مگر فقط ایک ہی مہینے میں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بدل گیا ہے وہ مجھے دامن چھڑانے لگا تھا پہلے پہل تو دیروں خط بیشتا تھا مگر پھر اس نے خطوط کا سلسلہ بھی بند کر دیا تھا میں پھوپو کے سینے لاکہ روتی رہی اور ان سے شکایت کرتی رہی کہ مانی بدل گیا ہے فرانگ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے پھوپو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ پاغل مت بنو میں کسی فرینگن کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی چلا لینے دو اسے کچھ ماں کا عشق اس میں تمہارا جاتا ہی کیا ہے اب میں پھوپو کو کیا سمجھاتی کہ عشق میں یہ سب نہیں چلتا محبت یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا ہو وہ کسی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھے خیر وقت گزرتا گیا میں نے خود کو گھرداری میں مصروف کر لیا تھا جب میں کام سے تاک ہو گئی تو میں نے پالر کا کام سیکھ لیا تھا دو سال بڑی عذیت میں کٹے تھے مگر وقت کی یہی صفت تو سب سے بلی ہے وقت کیسا بھی ہو آخر کٹ ہی جاتا ہے میرا مشکل وقت بھی کٹ گیا تھا مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میرا مشکل ترین وقت شروع ہونے والا ہے مانی جب واپس لوٹا تو اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے کسی قسم کی کوئی شنہ سائی نظر نہیں آئی تھی وہ مجھے نگاہ بدل گیا تھا میں نے ایک بار پھر سے پوپو کے سامنے دل کے پھولے پھوڑے تھے پوپو نے پھر دلاسہ دیا تھا میں ابھی مانی کے آگے پیچھے ہونے لگی تھی ایک دن مجھے پوپو نے بلایا تھا کہ تم گھر آ جاؤ ہم دونوں مل کر مانی کی پسند کا کھانا بنائیں گے پھر تم دونوں کو اکیلے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا تم دونوں سارے گلے شکفے دور کر لینا میں نے خوشی خوشی ہمیں بار لی تھی میں نے اور پوپو نے تین گھنٹے لگا کر بڑی محبت اور محنت سے کھانا تیار کیا تھا مگر مانی نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ باہر سے کھا کر آیا ہے میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی پھر مانی نے مجھے بلایا اور کہا کہ چھت پر آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میں جلدی جلدی چھت پر گئی تو مانی نے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی تھما دی تھی وہ بولا کہ اب میں یہ منگنی مزید آگے نہیں چلا سکتا میں کسی اور سے پیار کرنے لگا ہوں ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں سے بڑے آنسوں بہنے لگے تھے میں روتے ہوئے بولی مانی تم نہیں جانتے کیا کہ یہ انگریز عورتیں وفادار نہیں ہوتی تو ان کی خاطر مجھے مات چھوڑو مانی بولا میں کسی انگریز عورت سے پیار نہیں کرتا بلکہ میں تو علشبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں مانی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے مانی نے میری چھوٹی بہن علشبہ کا نام لے لیا تھا میں اندھیرے طفان کی طرح گھر پہنچی تھی میں نے علشبہ کو مار مار کر اس کا حشر بگار دیا تھا میں اسے مارتی جاتی اور وہ کہتی جاتی کہ تمہیں عشق لڑانے کے لیے میرا ہی مگیتر ملا تھا وہ روتے ہوئے بولی باجی عشق میں کس کا زور چلتا ہے یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں آنکی طرح پھیل چکی تھی ہر شخص نے مانی اور علشبہ پر ملامت کی تھی اببو نے علشبہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو مانی نے اعلان کر دیا کہ میں چھت سے کود کر جان دے دوں گا مانی پھپو کا اکلوتا بیٹا تھا پھپو اس کی دمکی میں آ گئی تھی انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار کر اببو کے قدموں میں رکھی تھی اببو بے باس ہو گئے تھے اببو نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے چپ سا دلی تھی وہ دونوں خوش و خرم زنگی گزار رہے تھے جبکہ مجھے آئے روز رشتے والے دیکھنے آتے تھے مگر جیسے ہی انہیں پتا چلتا کہ میری ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے تو وہ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے تھے اببو فکر سے بوڑے ہو گئے تھے پھر ہمیں خبر ملی کہ علشبہ امید سے ہے گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے انہیں لگتا تھا کہ میری ہائے میری بہن کو لگ جائے گی لیکن جب مگیتر ہی بے وفا نکلے تو بہن سے کیسا گلا شکوا میں نے کبھی بھی اپنی بہن کو بددواہ نہ دی تھی مگر میری ہر روز کی عذیت میرے آنسو اسے کھا گئے تھے علشبہ زجکی کے دوران مر گئی تھی اس کی بچی زندہ بچ گئی تھی ننی سے بچی کو پھپو سنبھال نہ پائی تو انہوں نے ایک بار پھر سے اببو کے آگے ہاتھ پھلا کر میرا رشتہ مانگ لیا تھا حالات اببو کے سامنے تھے مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا تو اببو نے میرا رشتہ مانی سے کر دیا تم جانتی ہو مانی کون ہے امی کے سوال پر میں چونگ گئی تھی میں بولی میں کسی مانی کو نہیں جانتی امی بولی مانی تمہارا باپ ہے ربیل عمران احمد جسے میں نے شادی کے بعد ہمیشہ احمد کہہ کر پکارا تھا کیونکہ مجھے مانی اور عمران لفظ سے بیو فائی کی بو آتی ہے علشبہ کی بیٹی تم ہو ربیل امی کی باتیں سن کر لگا جیسے میرا سانس روک گیا ہو دل کی دڑکن تھم گئی ہو کیا میری ماں خالدہ نہیں تھی علشبہ کون تھی میں نے تو نہ کبھی اس کا ذکر سنا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی تصویر دیکھی تھی میں رونے لگی تھی امی بولی پورے دو سال میں تمہیں اٹھا اٹھا کر پھرتی رہی تم ذرا سا روتی تو مانی مجھے کہتا تم ستیلی ماں ہونا تب ہی تو میری بچی سے تم نمس نہیں ہوتی پھر اللہ نے مجھے دو بیٹیاں بھی عطا کر دی تھی مگر مانی نے کبھی ان سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسی تم سے کرتا تھا اللہ گواہ ہے میں نے تمہیں ماں بن کر پالا تھا بلکہ میں تو تمہارے احسان مند تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی تھی ایک دن تم کھیلتے ہوئے گر گئی تو مانی نے میرے موپر تھپڑ دے مارا تھا اس دن کے بعد تم مجھے علشبہ لگنے لگی تھی مجھے تم سے نفرت ہونے لگی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اس چیز کا بدلہ لے کر رہوں گی لو دیکھو میں نے تم سے بدلہ لے لیا مگر میں اب بھی خوش نہیں ہوں بلکہ مجھے اپنے ہی وجود سے گن آنے لگی ہے تم تو میری بیٹی تھی نربیل پھر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا امی بیٹھ سے اٹھ کر میرے پاؤں میں گر گئی مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی میں نے امی سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک سودا کر لیں اب میری ماں علشبہ کو معاف کر دیں میں آپ کو معاف کر دوں گی امی روتے ہوئے بولی جا ربیل میں نے علشبہ کو اللہ کی خاطر معاف کیا میری آنکھیں بھی آنسو سے لبریز ہو چکی تھی میں نے اس عورت کے لیے اگلے جہاں کی منزل آسان کر دی تھی جو مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے چل بسی تھی میں نے بھی امی کو معاف کر دیا تھا فقط اپنی سکی ماں علشبہ کی خاطر تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ